اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عبدالرمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالرمان مارواتی یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیوز میں بتانے جارہوں فرنڈز کیا آپ لیوشیٹ کس طرح بناوگے فرنڈز اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو لیوشیٹ میں سکھا رہا جارہوں فرنڈز اگر آپ اپنی پراجر کی اوپر کام کریں تو ایک لیوشیٹ آپ پرینٹ کریں اس سے آپ کو ایک اور کوئی بھی لیوشیٹ اچھی نہیں ہو سکتی اس لیوشیٹ سے سب سے بیس لیوشیٹ ہیں اس کو میں نے برائی اور اس کی اوپر کام بھی کر رہے ہیں فرنڈز تو آپ کو بھی یہی سجیسن دے دوں گا اگر آپ اپنے پراجر کیلئے ہوئے تو یہ لیوشیٹ استعمال کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی کام رہے نہ جائے اور کوئی بھی سب سارا ڈیٹر اس میں شوہ ہو جاتی ہیں اور نہ آپ کے پاس کوئی بھی ریکارڈ وغیرہ چیک کریں تو اس میں کوئی بھی کوتائی نہیں آ سکتا تو آج کی بھی ویڈیوز میں آپ کو لیوشیٹ بتاؤں گا کہ آپ اپنی لیوشیٹ کس طرح بنا ہوگے پراپر طریقے سے اسے لے کر آخر تک اور آپ دیکھ لیں فرنڈز تو دوستو فرنڈز بہت ہی ویڈیو ابلوز نہیں کی اس لیے کہ میں فارغ نہیں تھا فرنڈز پراڈجک میں بہت ہی کام تھا تو ہم پراڈجک کی اوپر کام کر رہے تھے ہم بھی ابھی بھی ہم کام کریں تو آج دن فارغ ہوا تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ویڈیوز اور باقی ویڈیوز میں میں ابلوڈ کر رہتا ہوں میں ٹیم مل کے پراڈجک کی اوپر جو بھی ہم کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہوں گا فرنڈز تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہم آچے ہیں سبسکراب نہیں کیا تو اب دور امان مارت یوٹیوپ چورل کو سبسکراب کیا ساتھ بیل کا ایکن ضرور دبائی تاکہ ہمارے اس طرح ٹیکنکل ویڈیوز اور اس طرح سروس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو آتے رہے فرنڈز تو چلتے ہیں انکام کی طرف کیا آپ نے بنانے کیس طرح ہے فرنڈز تو جیسے فرنڈز آپ کو ان لیوشیٹ نظر آ رہے ہیں فرنڈز جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے آر ڈی لکی ہوئی ہیں سارا ہیں چھو سیکا ون پلاس اٹھ سو پچھ سٹو چھو سو بہن پلاس زیرو تریز وٹر باؤنڈ فیٹویٹی میں سن فرنڈز یا میں نے بیم بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں اچھ آئی بھی لکھا ہوا ہے فرنڈز یہاں پہ بیک سیڈ لکھنے چلے کہ ابھی تک ہم نے نئے لکھ دیا فرنڈز یہ لوٹشن میں نے بنائی ہے سب سے پہلے آپ نے تو جس چیز کی بھی بنانے چاہتا ہوں یہاں اوپر دیکھیں وٹر باؤنڈ میں نے وٹر باؤنڈ کی بنانا رہا ہوں فرنڈز تو آپ نے یہاں پہ وٹر باؤنڈ لکھ دینے ہیں فرنڈز اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پھر آپ نے اس طرح آئی ڈی شو کر دینے ہیں فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز یہاں ہم دیکھیں یہاں اس آئی ڈی کے سامنے آپ نے سنٹر کیا پہلے سب سے پہلے آپ نے لیوشیٹ میں پیجیہل لکھنی ہے پیجیہل یعنی فروفائل گراؤنڈ لیول فرنڈز تو دیکھیں میں نے یہاں پہ سنٹر کا لکھ دیا ہے اور ریٹ سار کے بھی تین پائن سارٹ پے اور تین پائن سارٹ پے لیف سارٹ کی دونے لکھ دیئے فرنڈز تو اس کے بعد اگر آپ نے کرنی ہے فرنڈز وایسے تو ہوتا ہے کہ آپ لیوشیٹ سائٹ پہ بنا رہے ہیں پریزنٹ لیول ہے اس کے لیکن اگر آپ سائٹ پہ نہیں بنا سکتے ہو جو ٹیم آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ یہاں اپنے دفتر یافت میں آ کے یہ بھی بنا سکتے ہیں فرنڈز تو جیسے آپ کو دیکھ لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس آڈی کے سامنے آپ نے پیجیہل لکھنی ہے یہ والی فرنڈز اس کے پیجیہل لکھنے کے بعد آپ نے پھر معلوم کر دینی ہے ریکوارڈ لیول یعنی ویٹر باؤنڈ کی جو آپ کا ریکوارڈ لیول ہے وہ معلوم کر دینی ہے فرنڈز ریکوارڈ لیول تقریباً آپ کی کس طرح معلوم کرو گے فرنڈز اب بھی آپ کے پاس ہمارے پاس جو ریکوارڈ ویٹر باؤنڈ لیول ہے ہمارے پاس آسفارڈ کی تقریباً یہاں پہ 19 سنٹی ہیں ٹھیک ہے فرنڈز لیول نے کے بعد فرنڈز دیکھیں میں نے ریکوارڈ لیول یہاں پہ لکھ گئی ہیں فرنڈز انہیں سنٹی مرفی کر کے اس پیجیہل سے تو یہ ریکوارڈ لیول میں آجائے گی فرنڈز تو اب بھی آپ نے کہہ کرنا ہے کہ سارڈ پہ جا کے جہاں آپ نے ویٹر باؤنڈ ریسٹ برابر کر دیا ہے فرنڈز جو ویٹر باؤنڈ برابر ہوا ہیں اس سارڈی پہ تو آپ نے وہاں پہ اگر اس سارڈ پہ بنانی ہے تو آپ پرزنڈ لیول وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر اس کی ضرورت نہیں تو آپ وہ ایسے سپیسفیکیشن کی مطابق یہاں پہ ٹرنڈز ہوتا ہے منفی ون سنٹی اور پلس فائف ایم ایم پلس اس طرح ہوتا ہے فرنڈز تو آپ اپنی مل دیتے ہیں یہاں ریکوارڈ لیول سے یہاں سے بھی آپ ٹوٹس ڈیفرنسز جس طرح میں نے دیا ہوا ہے تین ایم ایم دیکھیں میں نے یہاں پہ تین ایم ایم منفی دیا ہوا ہے ریکوارڈ لیول سے پریزنڈ لیول کے ساتھ اس طرح دو ایم ایم میں نے فرق دیا ہوا ہے یہاں پہ بھی میں نے ایک سنٹی کا اس طرح فرق دیا ہوا ہے فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز وہاں تین ایم ایم کا ایم بھی دیا ہوا ہے فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد آپ نے ای بھی پریزنڈ لیول لگ دینی ہے فرنڈز پریزنڈ لیول کے بعد آپ نے پریویس لیول آپ نے کرنی ہے فرنڈز کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے سب بیس کی یا اگریگیٹ بیسکوز کی آپ کا جو ریچ پاس ہوا ہے تو وہی لیول آپ نے اس کا جو پریزنڈ لیول ہوتا ہے اس لیئر کا فرنڈز وہ بھی آپ نے پریویس میں لگ دینی ہے فرنڈز یعنی نیچے وٹر باؤنڈ کے پاس ہمارے جو اگریگیٹ بیسکوز ہوتا ہے اس کا جو پریزنڈ لیول ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگ دینی ہے یا آپ اپنی ایزون بھی بنا سکتے ہو یہاں پا جس نے بھی تکنس ہوتا ہے تو پاندر پاندہ سنٹی ایزار سنٹی آپ بنا سکتے ہو فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز تو یہاں پہ ہم نے اس طرح کیا ہوئے ہیں فرنڈز دیکھئے یہاں پہ جو ہم نے وٹر باؤنڈ کی تکنس دیا ہوئے ہیں سات سنٹی آٹھ سنٹی سکس سنٹی تو آپ نے پریویس اگر آپ وہ آپ کے پاس لیول نہیں ہے فرنڈز سے اگر آپ سمجھ رہے ہوئے ہیں یہاں پہ وٹر باؤنڈ آٹھ سنٹی آ رہی ہیں آٹھ سنٹی یہاں پہ تکنس ہے تو آپ نے کرنا ہے کہہ فرنڈز تو آپ نے کرنا کہہیں کہ اس سے پریویس اگر آپ کو منفیار کرو گی تو آپ کے پاس پریویس لیول آ جائی گی اور آپ کی جو تکنس کی لیئر جو ہی ہو آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے فرنڈز ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ لکھ دینی ہے فرنڈز ہو گئی فرنڈز یہ لکھنے کے بعد ہمارے پاس تو ریکوارڈ بھی آ گئے پریزنٹ بھی آ گئے اور پریز بھی آ گئے فرنڈز اب بھی ڈیفرنس کانجھ لینے ہیں ڈیفرنس یہاں پہ جو ریکوارڈ لے والے ہیں اور آپ نے اسپارسار جو ریڈنگ پڑی ہیں یہاں پہ جو آپ کے پاس ڈیفرنس آ جائے گی اب بھی یہاں پہ جو آپ کو آرフیلڈ نظر آ رہی ہیں اور آر کارٹ یعنی ریمیننگ فیلڈ اور ریمیننگ کارٹیں آپ کے کتنا اورے رہی ہیں تو آپ کے پاس میرے پاس جو ریمیننگ فیل curs ہیں 19 سنٹی namely 19 سنٹی ایس فارڈ رہ جاتی ہیں فرنڈز ایو آپ نے کس طرح نکال دینی ہے یہ ولی تو آپ نے کرنا کہیں فرنس کہ یہاں پہ اپنے بی ایم وغیرے لکھ کے ایچ ای بنا کے ایزم ویسے کہ آپ کی جو ایچ ایو اسے او پر پریزن لیور سے زیادہ ہوں تبیہ کی زیادہ ہیں تو ایچ ای بنانے کے بعد آپ یہ ریڈنگ ایچ ایسی بن کے یہ ریڈنگ سارا منفق کرو گئے پریزن لیور اگر آپ ایچ ایسی منفق کرو گئے تو آپ کے پاس سٹاف ریڈنگ آئے گا اور آپ یہاں پہ لیکھ ہوگئے فرنس ٹھیک ہے فرنس تو دیکھئے اس میں کچھ نہیں ایک خانے آپ ضرور اپنے لیورشن میں بناو گئے آر ڈی پی جیل انٹر سیڈ پریزنٹ لیور اور پریویس ایلیویشن ریکوارڈ ایلیویشن لیور تکنس ڈیفرنس ریمیننگ فیل اور ایمارس کی خانے ای آپ نے یہ کرنی ہے یہاں پہ جو روکیسٹ نمبر کے بھی آئے اور ڈیٹ یہاں پہ لکھ دینے ہیں فرنس یہاں پہ کرسنٹر کے لائن اور کانٹرکٹر سروی آر کی سائن فرنس جیسے اس میں اے جائے کے سارے بنا ہوئے ہیں پھر اگر آپ کے پاس کچھ سمجھے کہ کوئی بھی اگر آپ لوگوں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو آپ بلکل بے شک آپ کامنٹس میں لکھیں میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا گئے تک کہ مجھے پتا ہے کہ اتنے پرابر طرح سے آپ نہیں سمجھ گیا ہوگے اگر پھر بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو آ رہی ہیں تو آپ مجھے بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں فرنس تو مجھے میں نے تو تقریباً جس نے بھی آپ کو خانے نظر یہ سارے کیا ہوں گے تو سب سے پہلے آپ نے پیجل لکھ دینی ہے اس کے بعد ریکوارڈ لیول اور اس کے بعد پریزنٹ لیول پریزنٹ لیول آپ نے اسے طور سے ڈیفرنٹ دینی ہے اس کے بعد اگر آپ نے ٹکنس دینی ہے تو ٹکنس سے یہ منفی کر گے تو آپ کے پاس پریزنٹ لیول آ جائے گی پریزنٹ لیول کیا آپ کو ٹکنس سے یہاں پریزنٹ آپ منفی کر گے تو ٹکنس آ جائے گی ڈیفریٹس آپ نے کرنی ہے کہ جو ایکG commander ہیں کہ اس کو آپ کے پاس منفی کرے گی تو آپ کے پاس دیفرنس آجائے گی اور پہنے پیجیئی اپنے پیجیئیہ ماڈی اس کو اپنے انفیل آجائے گی مایٹ گرانی میں جکا لے ہی تو حلائے کسٹ آپ کے پاس سٹا ریڈنگ آجائے گی فیرز تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا سکتا ہے دوستو اگر پسند آئیت تو لائک ضرور کیجئے اور پھر بھی کوئی بھی سارو اور غیرے مسئلہ ہیں تو آپ بے شک ضرور کمیٹس میں کر سکتے ہو تک اماں کہ آپ پرپیٹ طریقے سے سنجھا سکو فرینڈز تو تینکیو اپنی دعا میں یاد رکھنا